اسلام علیکم ناظرین کرام ان عورتوں کے لئے بہت زیادہ بہترین اور مفید ہے جن کے بچے تین ماہ کے اندر ضائع ہو جاتے ہو یا چار ماہ کے اندر ضائع ہو جاتے ہو یا وہ بچے پیدائش کے بعد مختلف طرح کی جٹکے لگنے کی وجہ سے یا سانس بند ہونے کی وجہ سے ضائع ہو جاتے ہو یا مر جاتے ہو تو خاصصاً ان عورتوں کے لئے بہت بہت بہترین نقشے ان بچوں کے لئے بہت بہترین ہے جو سکاپن کا شکار ہو جو مرض ام سبیان کا شکار ہو ان بچوں کے لئے بہت بہترین نقشے جو کسرت سے روتے ہو بہت زیادہ روتے ہو جو خواب میں ڈرتے ہو ام سبیان دوستو وہ مرض ہے جو بچوں کو ڈراتے ہیں عورتوں کے عمل ضائع کروتے ہیں عورتوں کو ترہ ترہ کے بیماریوں میں ممتلا کر دیتے ہیں ام سبیان دوستو پاور کے عساب سے کالا جادو سے بہت زیادہ پاورپل ہوتا ہے امی صوبیان یہ عورت جن ہوتی ہے یہ جنات کے عورتیں ہوتی ہیں جو بچوں کے عورتوں کے بچے ضائع کرتے ہیں عورتوں کو ترہ ترہ کے تکلیفات دیتے ہیں تو یہ نقش ان عورتوں کے لئے یا دفعہ امراض صوبیان کے لئے بہت بہترین ہے یہ نقش وہ عورت خود بھی لکھ سکتی ہے جو اس امراض کا شکار ہو امی صوبیان کا شکار ہو یا وہ اپنے بچوں کے لئے خود لکھ سکتی ہے جس کے بچے سکاپن کا شکار ہو لکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس نقش کو آپ لوگوں نے ارکی گلاب اور صبح سہائی سے لکھ دینی ہے اس نقش کو آپ روز جمعہ لکھ سکتے ہو بعد نمازے زہر آپ لکھ سکتے ہو اس نقش کو یا آپ کسی بھی ٹیم لکھ سکتے ہو کوشش کریں کہ آپ اس نقش کو ساتھ سعید میں لکھیں ایسا ساتھ میں لکھیں جس ساتھ میں دوستو آپ کو پتہ ہو کہ اس ساتھ میں نقوشہ سے لکھے جاتا ہے جو دفعہ مراز کے لئے ہوتے ہیں بدھ کے دن دوستو ایسے کچھ ساتھ آتے ہیں دو تین ساتھ آتے ہیں جو امراز اس میں تلسم لکھے جاتے ہیں جو امراز کو دفعہ کرنے کے لئے بہت بہترین ساتھ ہوتے ہیں آپ لوگ اس نقش کو بدھ کے دن لکھ سکتے ہو لکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے سب سے پہلے یہاں سے سٹارٹ لے لینی ہے جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہو یہاں سے آپ لوگوں نے اس تلسم کو لکھنے تلسم لکھنا بہت آسان ہوتا ہے تلسم لکھنا کوئی بڑی بات نہیں ہوتا پھر آپ لوگوں نے یہاں سے سٹارٹ لے لینی ہے پھر یہاں سے ایسے آتے ہوئے آپ لوگوں نے اس نقش کو فل کر دینی ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے ایک نقش اپنے گلے میں ڈال دینی ہے مریض کے گلے میں ڈال دینی ہے ایک نقش آپ لوگوں نے مریض کے کمرے میں لٹکا دینی ہے جس کمرے میں مریض اٹھتا بیٹھتا ہو ایک نقش سے آپ لوگوں نے مریض کو غسل کھرا دینا ہوگا آپ لوگوں کو دوسرا نقش آپ لوگوں نے مریض کو پلانا ہوگا ہر نقش آپ لوگوں نے تین دن پلانا ہوگا یہ ہوئے بائیس دن تک ایسے آپ لوگوں نے یہ نقش چلا دینی ہے بہت بہترین نقش دفعہ امراض امیسوبیان کے لئے آپ لوگ کسی بھی ٹیم استعمال کر سکتے ہو کوئی بات نہیں اگر آپ لوگوں کو اس کی اجازت چاہیے ہو تو اس کا اجازت اہام ہے ہر کوئی اس کو لکھ سکتا ہے یہ تلسم ہے اس میں کوئی اسی بڑی بات نہیں دوستو اس میں کوئی خاطرہ نہیں ہوتا یہ تلسم آپ لوگوں کو تیار ملی ہے تیار جو تلسم ملتے ہیں اس میں کوئی نہ کوئی رجعت ہوتا ہے نہ کوئی خاطرہ ہوتا ہے اس وقت تک رجعت کا ڈر ہوتا ہے بندے کو کہ وہ خود تلسم نکالے یا خود تلسم لکے تو دوستو یہ تلسم اس میں عظم کا تلسم ہے کبھی خطا نہیں کرتا آپ لوگ کسی بھی ٹیم اپنے مریض کے لئے لکھ سکتے ہو اپنے بین کے لئے لکھ سکتے ہو کسی بھی ٹیم لکھ سکتے ہو اپنی گھر والی کے لئے لکھ سکتے ہو جس کے اولاد ضائع ہوتے ہیں جس کے بچے ضائع ہوتا ہو بہت فائدہ دے گا آپ لوگوں کو انشاءاللہ تو دوستو اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ لوگ ابھی ابھی میرا چینل سبسکرائب کر دیجئے تاکہ میرے ہانے والے ہر بہترین سے بہترین معلومات اور بہترین سے بہترین ٹپس آپ لوگوں کو ملتے رہے گی دوستو یہ نقوش آپ لوگوں کو کہیں نہیں ملے گا بہت بہترین اور طاقتور نقوش ہوتا ہے یہ آپ لوگوں کو کتاب سے کہیں نہیں ملے گا یہ نقوش اس وقت آپ لوگ نکال سکتے ہو ایک بات میں آپ لوگوں کو بتاؤں ایک ایسا عمل ہوتا ہے کہ ایک بندہ تلسم نکالتا ہے ایک ایسا عمل ہوتا ہے کہ بندت تیار تلسم لکھتا ہے جب آپ تلسم نکال ہو گے اس کے لئے آپ لوگوں کو زکاةِ قبیر اکبر کی ضرورت ہوتی ہے زکاةِ قبیر اکبر نکالنا دوستو آج کل ہر عمل کا کام نہیں ہے نہ ار بندے کا کام ہے زکاةِ قبیر اکبر نکالنا بہت بڑی بات ہوتی ہے زکاةِ قبیر اکبر نکال کے آپ لوگ اس تلسم کو لکھ سکتے ہو نکال سکتے ہو اس کے بعد آپ کوئی بھی اس نقش کو لکھ سکتا ہے تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ تلسم پسند آ گیا ہوگا اور آپ لوگ لکھ کے سے کبھی بھی استفادہ حاصل کر سکتے ہیں میں آپ لوگوں کو ایک بہترین بات ہی بتاؤں دوستو کہ آپ لوگوں نے ہر تعویز کے لیے عمل نہیں کرنا ہے اکثر ایسے میں نے عامل یا خواتین و حضرات دیکھیں جو ہر تعویز کے لیے عمل کرتے ہیں یا ہر تعویز کے لیے چلے اور وضائف کرتے ہیں نہیں آپ لوگوں نے احسانی کرنے اگر آپ لوگوں کو یہ عمل کرنے ہو یا آپ لوگوں کو یہ عمل سکھنے ہو تو آپ لوگوں کو صرف ایک عمل کرنا ہوگا وہ عمل کسی بیٹے مجھ سے رابطہ کر کے وہ عمل مجھ سے لے سکتے ہو میں آپ لوگوں کو وہ عمل فری میں دوں گا آپ لوگوں کو سکھاؤں گا تاکہ آپ لوگ خلقی خدا اور مخلوقی خدا کا ان لوگوں کا مدد کر سکو اور ان لوگوں کا پریشانی کم کر سکو تو انشاءاللہ دوستو آپ لوگ کسی بیٹے مجھ سے رابطہ کر سکتے ہو میں آپ لوگوں کے خدمت میں حاضر رہوں گا آپ لوگ اس نقش کو لے کے استعمال کر دیں اور اپنے لئے بھی دعا کریں میرے لئے بھی دعا کریں تاکہ اللہ تعالی ہمارے لئے آسانیہ فائدہ فرمائے تو انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم آپ لوگوں کو فری میں ایسے ایسے تلسمات اور ایسے ایسے ٹپ دیا کریں گے دوستو عملیات ام سبیان سہر کالا جادو آج کل ایسا کوئی گر نہیں جس میں یہ معاملات یہ پریشانیاں نہ ہو تو اگر آپ اس علم کو سکھو گئے اس عمل کو سکھو گئے تو مجھے امید ہے دوستو کہ آپ لوگ خلق خدا کو انشاءاللہ بہت بڑا فائدہ پہنچا ہوگے اس سے بڑھ کر اور بہترین کام میں نے آج تک نہیں دیکھا عملیات کا کہ اگر کوئی عمل ایسا بہترین کاروبار کام کرے اور لوگوں کا مدد کرے تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو میرا یہ نقوش سمجھ آگیا ہوگا تو انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو دوسرے ایسے نقوش بھی دیا کروں گا امید صوبیان کے بارے میں جو بچے جائے ہو جاتے ہوں اس کے ساتھ بطیاں بھی دیا کروں گا